ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد میں داقل ہوتے وقت ایک شخص کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام دی اور فرمایا میرے واپس آنے تک میرے گھوڑے کا خیال رکھنا جب آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں دو درہم تھے جو آپ اس شخص کو اجرت کے طور پر دینا چاہتے تھے جس کے حوالے آپ نے گھوڑا کیا تھا لیکن آپ نے باہر نکل کر دیکھا تو اس شخص کا کہیں اتا پتا ہی نہیں تھا اور گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی آپ نے غلام کو دو درہم دے کر فرمایا جاؤ بازار سے میرے لیے لگام لیاؤ غلام گیا تو آپ کے گھوڑے کی لگام ایک دکان پر لٹکی ہوئی تھی غلام نے پوچھا یہ لگام تمہیں کون دے کر گیا ہے دکاندار نے کہا ابھی چند لمحات قبل ایک نوجوان یہ لگام میرے پاس دو درہم میں بیچ کر گیا ہے غلام نے دکاندار کو دو درہم دیئے اور لگام واپس لے لی جناب امیر المومنین نے فرمایا وہ خود ہی بدبخت تھا میرا تو ارادہ تھا کہ میں اسے دو درہم دوں گا لیکن اس نے جل بازی کر کے رزق حلال کو رزق حرام میں تبدیل کر لیا اور مقدر سے زیادہ اسے کچھ بھی نہیں ملا موسیقا 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 موسیقی